موسیقی اسلام علیکم مائی لووی ورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ سپارکلنگ سموکی آئے لوگ تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے فیس پہ سپریے کروں گے یہ روز ووٹر اس کے بعد میں اپنے فیس کو موسٹرائز کروں گے نیویا سوپٹ کی موسٹرائزر سے اب میں یوز کر رہی ہوں میک کا روز پرائمر اور میں اچھا کری کسی اپنی چہرے پر ایسے اپلائے کریں گی آئی پیس پرانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں لیویال پرائرز کا پرپکٹ میچ کنسیلر شیئر لائیٹ بیش پہ اور اسے اپنے بیوٹی پرنٹر کی مطب سے اچھا کری کسیو گلنٹ کر رہی ہوں یوز کری ہوں بی ایچ کسپادکس کی آئی شاہر پلس بلش آن پیلٹ اور یہ وارم لائٹ براؤن کلر اسے میں یوز کروں گی ایز ایٹرانسشن کلر اپنی پوری آئی لٹ پر صرف آئی برو کا آرٹ جو ہے وہ اپنے چھوڑ دینا ہے اور باقی اپنی پوری آئی لٹ پر آپ نے یہ کلر جو ہے اپلائے کرنا ہے پراؤن موشنز پر اب میں یوز کروں گی ایک پنکش براؤن شیڈ اور اس سے میں اپلائے کروں گی اپنی آنگ کے آؤٹر کورنر پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں اپنا آئی شاہر اپلائے کر رہی ہوں اس سے وی شیپ بن رہی ہے اب میں یوز کریں ہوں منہتن کا جل آئی لائنر شیپ ڈی بلیک کے اور اس سے میں ایک فلائد برش کے مدد سے اپنی آئی لٹ کی بلکل سینٹر میں اپلائے کروں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلکل چھوٹے چھوٹے دیبن موشن میں آئی لائنر اپلائے کریں گی اور جتنا ہو سکے صرف سینٹر میں اپلائے کر رہی ہوں اب میں یوز کر رہی ہوں کی کو ملانو کا ڈبل آئی شاہدو جو کہ دونوں گلٹری آئی شاہدو ہیں آپ چاہے تو اسے مکس کر کے لگا سکتے ہیں چاہے تو سمپل سنگل لگا سکتے ہیں میں صرف نیچے والا پارٹ جو بلیک پارٹ ہے وہ اپلائے کروں گی اپنے آئی لائنر کے اوپر اور یہاں بھی میں ڈیابنگ موشن میں آئی شاہدو اپلائے کر رہی ہوں اب میں ایک پلخی پرش پہ ڈارک پراؤن آئی شاہدو اپلائے کروں گی اور اچھے طریقے سے جتنی ہارش لائنز ہیں انہیں بلینڈ کر لوں گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہارش لائنز بلینڈ ہوگ چکی ہیں کافی حد تک میں نے آئی لائنر اپلائے کر لیا تھا لیکن کوئی ونگ اپلائے نہیں کیا سمپل آئی لائنر لگا لیا ہے اب میں یوز کر رہی ہوں میک کی ہائپر گلو ہائی لائٹر پائلٹ اور اس میں سے جو لائٹ گولن شید ہے وہ میں ایزا ہائی لائٹر اپنی آرچ میں اپلائے کر لوں گی اب میں اس کر رہی ہوں لوریال پیریس کا شری گلو اور اسے اپنی انگلیوں سے اپنی سکن اچھا طریقے سے اپلائے کر لوں گی یہاں میں اس کر رہی ہوں کچھ رائز کا ہائی کوریج اینٹی ریٹ کنسیلر اور جہاں جہاں میری سکن پہ اکنی مارکس ہے اپلائے کر کے بیوٹی بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی اب میں یوز کر رہی ہوں لوریال پیریس کا پرفیکٹ ماج فاؤنڈیشن شید وینیلا اور دو پمپس میری لئے انف ہوتے ہیں اسے میں بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اچھا طریقے سے اپنی سکن میں اپلائے کر لوں گی موز کر رہی ہوں ہم موز کر رہی ہوں کیٹریس کا کنسیلر شید لائی پیش پہ اور اسے اپنے آنکھوں کے نیچے ٹرائی ایگلر شید میں اپلائے کر رہی ہیں اپنے ماتھے پہ اور ناغتری سائیڈوں پہ چن کے اور جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے اپنی مارک بھی کوئی ترہ کور نہیں ہی اپلائے کروں گی اور اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لوں گی جب بھی آپ میکپ کریں اپنے میکپ کو اچھے طریقے سے بلینڈ کریں کہ کوئی بھی ہارش لائنس جو ہے وہ نہ رہیں اب میں یوز کر رہی ہوں منہیٹن کا سوفٹ کامپیک پاورڈر شیڈ لائٹ بیش میں اور ایک فلافی برش سے میں اسے اپنے چہرے پر اپلائے کروں گی ڈائبنگ موشن میں اب میں اپنی انڈر آئے پہ اپنے تینوں آئے شایڈو جو میں نے آگ پہ اپلائے کیے تھے وہ اپلائے کروں گی لیکن انپورٹریلٹی وہ پارٹ ریکارڈ نہیں ہو سکا تو یہاں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلیک آئی شایڈو اپلائے کر رہی ہوں لیکن میں نے تینوں اپلائے کی ہیں اب میں یوز کر رہی ہوں کلینک کی آئے پینسل اور اسے پہ اپنی واتر لائن میں اپلائے کروں گی اب میں یوز کر رہی ہوں لوریال پریس کا پیرڈائیس اکسٹیٹک مسکارا اپنے فالس پہ اب باری ہے کونٹورنگ کی جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں بی ایچ کاسماتکس کی سٹوڈیو پرو کونٹور پیلٹ اور اس میں سے ایک میڈیم ڈارک ڈراؤن شید پہ پر فیس پہ پر پر کر رہی ہوں اب میں یوز کر رہی ہوں ڈراؤن شید پیچھ پینک میں اور اسے ہم اپنے چیکس پہ اور نوز پہ پہ پر کر لوں گی اب باری ہے میری فیویٹ پارٹ کی مطلب پیس کو ہائیلائٹ کرنے کی جس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں میک کے ہائیپر ریل گلو ہائیلائٹر پیلٹ اور اس میں سے میں نے لائٹ گورڈن شید اپنے چیکس کے اوپر نوز پہ اپنے لپس پہ اور پہ 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 کیا ہے اب میں یوز کریں ہوں پیٹ ریز کا آئی برو جل اور اس سے میں اپنے آئی برو کو سیٹ کر لوں گی لپ چیٹ کے لئے میں یوز کریں ہوں میک کے لپسٹک مول اور اس سے ملتا جلتا اسنس کا ایک لپ لائنہ اور وہ میں اپنے لپس پہ اپلائے کر لوں گی کیونکہ میری آئیس بہت زیادہ جرمیٹرک اور گلٹری ہیں اس لئے میں نے بہت ساتل نیود لپ شیٹ چیوز کیا ہے تاکہ اللہ جو لک ہے وہ بہت زیادہ آورڈ نہ لگے جب بھی میں دارک آئی شیٹ اپلائے کرتی ہوں اس کے ساتھ میں لائٹ لپ شیٹ اسکمال پھوکتی ہوں تھوڑے نیود سے تاکہ ایلگنٹ لک آئے جی تو یہ ہے میری فائنل لک ای ہوپ کہ آپ کو میرا یہ میگپ لکچر ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں میں آپ لوگوں سے ملوں گی اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی لوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ خوش رہیے اور انجوائی کریں ملوں گا ملوں گا اٹھا لگوا ملوں گا ملوں گا ملوں گا موسیقی